السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو می نیو ولوگ تو آج ہم جا رہے ہیں دیور کی بیٹی کی بردے ہے تو بس میں یہ والا ڈریس پننے والی ہوں یہ ہے عروبہ کی ڈریس اور آئیشہ کی سوری یہ آئیشہ کی ہے یہ والی عروبہ کی ڈریس ہے ہم بس ریڈی ہو رہے ہیں ریڈی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں دیور جی آئے تھے لینے ہمیں تو بس یہاں پہ عروبہ جو ہے آئیشہ شوس پنا رہی ہیں عروبہ کو اور یہ میں ان کی بکٹر سغرہ لے رہی تھی تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے کیک لیتے ہوئے گھر گئے تھے یہ فاطمہ کا کیک ہے جس کی بردے ہے بیبی کی اس کا نام فاطمہ ہے اور یہ بہت ہی پیارا سا ہم نے کباب جی سے چار پونڈ کا کیک لیا تھا اس کے اوپر ہم نے لکھوایا ہے کہ اس کی فرس بردے ہے تو ہیپی فرس بردے تو فاطمہ یہ ہم نے لکھوایا تھا اور یہ بہت پیارے پیارے سے کیک یہاں پہ رکھے ہوئے تھے اس کے اوپر آپ اس کو لکھوا بھی سکتے ہیں تو یہ پوری بیکری کی بیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے فاطمہ کے گھر اور فاطمہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بس وہ کھیل رہی تھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بردے آج یہ دیکھیں بلونز و لون ڈیکوریشن ساری ہو چکی تھی جب ہم یہاں پہ پہنچے اور بہت ہی پیارے کلرفل بردے کے بلونز لگائے تھے ان لوگوں نے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور بچے آکے بہت زیادہ خوش تھے یہ دیکھیں بہت بہت خوش تھے بچے اتنے سارے کلرفل بلونز دیکھیں تو بس بہت زیادہ خوش تھے اور بلون جو ایک ایک کر کے نیچے گر رہے تھے تو ان بلون سے جو بچے کھیل رہے تھے یہ دیکھیں اور فاطمہ بہت خوش ہو گئی تھی عائشہ عروبہ آئی ان کے ساتھ کھیل رہی تھی ان کو دیکھ رہی تھی عروبہ بھی بہت پیار سے ان کے ساتھ کھیلی یہ دیکھیں بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد سامنے والا عبداللہ فاطمہ کا فرینڈ تھا وہ آیا تھا اس کے لئے گفت لے کے تو وہ اندر نہیں آرہا تھا فاطمہ بلا رہی تھی ان کو کے اندر آ جائیں لیکن وہ بڑی مشکل سے روتے دوتے اندر آئے اور گفت جو ہے ان کو دینا ہی نہیں تھا بچوں کو تو گفت لگتا ہے کہ بس انہی کا یہ دوسروں کو دینا ہی نہیں ہے تو بس یہ جو ہے نا نہیں دے رہا تھا یہ دیکھیں بہت انجوائے کیا بہت مزا آئے تھا اور یہ رو رہے تھے اور فاطمہ کو گفت نہیں دے رہے تھے تو عروبہ نکاح پلیز دے دیجئے گفت تو یہاں بس دے دیا تھا کے کٹنے کی جو ہے نا تیاری ہو رہی تھی یہ دیکھیں اور بچے بہت ایکسائٹڈ تھے کیک کو دیکھ کر کیک آ چکا تھا یہاں پر یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کیک بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی کیک تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد پھر یہ میں نے فاطمہ کو گولڈ کے ٹاپس دیئے تھے بہت ہی پیارے سے کیوٹ سے اس کو پہننگی تو بہت اچھا لگے گا اس کے بعد آگئی تھی کھانے کی تیاری کھانے کی مطلب کھانے کھایا تھا ہم نے بہت ہی مزے کے فور ٹائپس کے الگ الگ پیزے کھائے تھے اور یہ باکسر کا برگر بہت ہی مزے دار بہت ہی یمی تھا اور یہاں پہ گولہ کباب چٹنی کے ساتھ اور پراتو کے ساتھ اور یہ بچوں نے فرنچ فرائز کھائے بہت ہی اچھا کھانا تھا بہت مزے آیا اس کے بعد پھر گھر جانے کی تیاری ہو گئی تھی عروبہ کو لے کے میں یہاں نیچے اتر رہی تھی یہ دیکھیں عروبہ جلدی جلدی سے کیونکہ آئشہ جا چکی تھی اور یہ ہم گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں بس اس کے بعد گھر کے لیے ہم نکل گئے تھے گھر چلے گئے تھے اس کے بعد ہم بلوک پسند آیا آپ کو تینکیو سو مچ اللہ حافظ